پاکستان مسلم لیگ میں نئے کارکنوں کی شمولیت کے موقع پر کوئٹہ میں ایک تقریب کا انکار کیا گیا ہے جس میں لیبر ایسٹریشن کے صدر سید عثمان شاہ نے اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا کوشش کریں گے کہ نوجوانوں کو اور عام لوگوں کو ہم آگے لائیں اور تاکہ جو ہے نا ایک ریال بلوچستان کا پاکستان کا فیس آگے آئے اور کام کر سکے پورے بلوچستان سے ان ہر بندے کے پیچھے ایک قبیلہ ہے اور ایک قبیلے کو ایک خاندان بھی نہیں ایک قبیلے کو ریپیزنٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کے صدر ڈاکٹر شاکیر احمد روشن کا کہنا تھا کہ نئے ساتھیوں نے چھوڑری شجاعت حسین سمیت دگر قائدین پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اسے کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے ہم اپنے ساتھ جتنے بھی ہمارے پڑے لکھے نوجوان ہیں اور خصوصاً جو ہمارے محنتی اور محنت کش ہیں ان کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہترین تنظیم بنے گروپ بنے اور جو اس معاشرے کے لیے اپنے لیے اس ملک کے لیے سوچے اور ہم آگے کامیابی سے آگے چلیں اور ترقی کریں ڈاکٹر شکیل احمد روشن نے سویڈن میں قرآن پاک کی بحرمتی کی واقعے کی شدید مضامت کرتے ہوئے کہا کہ واقعے سے دنیا برکے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے سویڈن کے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجرموں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کیامرمین آمیر حسین کے ساتھ شاہ حسین 92 نیوز کوئٹا